میں یہی کہنے کے لیے آیا ہوں کہ میں پڑھوں گا لیکن مستقبل یعنی فیوچر کی بات ہے دیکھئے کہ میں ایک بات عرض کروں حضرت ماجد دیوبندی جن کا ایک عالی مقام عدبی دنیا میں ہے اس میں میں سمجھتا ہوں ان کی شان میں کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادیف ہے یعنی سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے تو جہاں وائز چیئرمین ہے اردو اکڈمی کے وہاں میرے خیال کہ نصف دنیا کا سفر کر چکے ہیں عدل ہی حوالے سے ہمارے دیکھٹر ماجد دیوبندی صاحب تو میں سمجھتا ہوں کہ اب تک یہ اوروں کو پڑھوا رہے تھے ان کا مقام وہاں تھا اب ان کا مقام اسمائل پر ہے میں گزارش کرتا ہوں آپ سبھی حضرات کی طرف سے دیکھٹر ماجد دیوبندی آئیں اور اپنے ذریعی کلام سے اپنے بہتر کلام سے اپنے اچھی غدلوں سے آپ کو سرپراز فرمائیں میں گزارش کرتا ہوں دیکھٹر ماجدی سے تشریف لائیں بہت شکریہ میں بھی اپنا ریز خلال کرتا ہوں تین شیر آپ کے خدمت میں تین شیر آپ اس طرح سنیں جیسے آپ مجھے سنتے ہیں تو مجھے خوشی ہوگی ویسے میں آپ کا میزبان ہوں ذرا سی بات کیا کہی خفا سے ہوکے رہ گئے ذرا سی بات کیا کہی خفا سے ہوکے رہ گئے خفا سے ہو کے رہ گئے خدا نے حسن کیا دیا خدا سے ہو کے رہ گئے خدا نے حسن کیا دیا خدا سے ہو کے رہ گئے ذرا سی بات کیا کہی خفا سے ہو کے رہ گئے آج یہ ہمیں خواتین ہے اگر وہ بیٹی ہے تو باپ کے لیے جنت کا دروازہ ہے اگر وہ بی بی ہے تو شوہر کے لیے نصفیمان ہے اور دوستو اگر وہ ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے آج اس کا دن ہے میں اس حوالے سے شہر پیش کرتا ہوں امانت بھائی آپ کی نظر نتین بھائی آپ کی نظر اور آپ سب کی نظر زراز سی بات کیا کہی خفا سے وہ کرے گئے جو محنتوں مشقتوں سے حل نہ ہو سکے کبھی سماتھ ورمائے جو محنتوں مشقتوں سے حل نہ ہو سکے کبھی حل نہ ہو سکے کبھی وہ سارے کام ماں کی ایک دعا سے ہو کے رہ گئے وہ سارے کام بہت شکریہ آپ نے بہت دا دی میں اس حیر پھر پڑھ رہا ہوں مجھے اور نوازی تو مجھے اور خوشی ہوگی جو محنتوں مشقتوں سے حل نہ ہو سکے کبھی حل نہ ہو سکے کبھی وہ سارے کام ماں کی ایک دعا سے ہو کے رہ گئے خدا نے حسن کیا دیا خدا سے ہو کے رہ گئے آخری شیر میں نے ندین بھائی امانت بھائی جب سے شیر کہا مشاعروں میں جاتا ہوں سوچتا ہوں کہ وزرعظم نرہ موڈی کی نظر کروں یہ شیر لیکن اتفاق یہ ہوتا ہے جب میں نظر کرنا چاہتا ہوں تو وہ آج کا کولمبس ہندوستان میں ہوتا ہی نہیں وہ دنیا میں گھومتا ہوتا ہے ہندوستان میں ہو تو ہم اسے اپنی بات کہیں شیر پیش کرتا ہوں ملحظہ فرمائے دو سال کس کرب میں گزارے اس ملک نے ہمارا پیسہ ہمیں بیکاری بنا کے رکھ دیا ہماری بدقسمتی کہ ہم نے ایسے لوگوں کو منتخب دیا دعا کریں کہ اب ایسے لوگ نہ آئیں گے نہ دلی میں نہ کورپوریشن میں نہ ہندوستان میں یہ وعدہ کیجئے گا محبت کرنے والوں کی حکومت ہوگی انشاءاللہ ملحظہ فرمائے وہ سارے کام ماں کی ایک دعا سے ہو کے رہ گئے تمہارے پاس جب سے آ گیا نظام میں قدام سمات کریں ہزارہ تمہارے پاس جب سے آ گیا نظام میں قدام نظام میں قدام جو پیاسے تھے وہ لوگوں اور پیاسے ہو کے رہ گئے جو پیاسے تھے بہت شکریہ تمہارے پاس جب سے آ گیا نظام میں قدام نظام میں قدام جو پیاسے تھے وہ لوگوں اور پیاسے ہو کے رہ گئے خدا نے حسن کیا دیا خدا سے ہو کے رہ گئے یہ غزل طویل ہے میں اسے مختصر کرتا ہوں یہاں علماء ہے عائمہ ہے ہمارے دینی بھائی میرے موجود ہیں بڑی تعداد میں بہت سارے لوگوں نے غزل کے لیے فرمائش کی تھی تین شعر میں اس کے پڑھنا چاہتا ہوں آپ اسے دل سے سن لیں گے تو بزرگوں کے حکم کی تعمیل ہو جائے گی یہ غزل آپ سب کی پسندید پسندیدہ غزل ہے اور امانت بھائی تو بیس سال سے اس غزل کو سنتے ہیں